ساکر بشید صاحب آپ تو کوٹ رپورٹنگ بھی کرتے رہے ہیں اور انجر مکیل صاحب نے تو آج بڑا انکشاف کیا ہے کہ جنرل فیض کے کورن مارشل سے حکومت کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے نہ وزیر آدم کو پتا ہے نہ وزیر دفاع کو پتا ہے تو آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں بطور کوٹ رپورٹنگ نہیں گورنمنٹ تو ہے پچھلے تقریباً پانچ چھ روز سے ہم دیکھ رہے ہیں ہر پریس کنفرنس ہارٹ ناک شو میں بلکہ ساکر بنسار کو بھی درمیان میں لے آئے ہیں پھر اور بھی بہت ساری چیزیں مطلب ادھر سے تو یہ آیا تھا کہ پریسلیز میں ایک ایک ہوزنگ سو سائیٹی والا معاملہ ہے تو گورنمنٹ کا تعلق انٹرنل معاملہ ہے آرمی کا یہ تو کوئی دور آئے نہیں ہے لیکن گورنمنٹ وزیر آدم کا وزیر دفاع کا تعلق کیوں نہیں ہے تعلق ان کا تعلق نہیں ہے تو پھر کس کا تعلق کہہ رہے ہیں ان کو بتایا ہے نہیں ہے تو ان کو پتا ہی نہیں ہے نہ وزیراعظم کو نہ وزیر proven کو اب یہ ایک بڑی شاکنگ ہے کہ ان کو پتا ہی نہیں ہے کہ وزیراعظم کو بھی نہیں پتا وہ بھی لا الم ہے اس سارے معاملے سے اس کی وجہ یہ تو نہیں ہے کہ جو الزام پٹی لگاتی ہے کہ یہ فارم سنتالیس کی حکومت ہے تو شاید اس لیے ان کو بتاتے نہیں ہے ساری باتیں اب یہ بھی ایک الزام ہی ہے کہ فارم سنتالیس کی اور اس کی ابھی دکھ کوئی تفتیش یا تحقیق نہیں ہو رہی نا آسان وہ تو کبھی جو لہور کے پجاب کے آٹھ ٹریبنل بھی غیر فعال ہے اسلامباد کا بھی غیر فعال ہے وہ آگے معاملات بڑی نہیں رہے اچھا یہ ہوا کیا ہے آج بھی سپریم کورٹ میں پانچ ججوں کے بینچ نے فارم پینٹالیس اور فارم سنتالیس کے حوالے سے جو الیکشن ٹریبنل بنے تھے جہاں پہ حزرداریاں ہیں ان کے حوالے سے فیصلہ کرنا تھا اور لاہورائی کورٹ کے آٹھ ججوں نے الیکشن ٹریبنل کے طور پر جو کام کرنا تھا آج وہ بینچ بیٹھا ہی نہیں ہے اور وہ ڈیلیسٹ ہو گیا کیس کیا اثر پڑھ رہا ہے الیکشن ٹریبنل کے نام بننے سے ایک تو جسد جمال خان مندوخیل ان کے چچا جو ہے وہ ان کی ڈیتھ ہو گی تھی یہ بتایا گیا ہے تو اس وجہ سے وہ آج بینچ نہیں بیٹھا لیکن بینچ کے نام بیٹھنے کی وجہ سے یہ چار جولائی سے آٹھ ٹریبنل پنجاب کے غیر فعال پڑے ہوئے ہیں تو آٹھ چولائی سے سٹے سپریم کورٹ نے دیا ہو گئے تو سپریم کورٹ کی پھر ذمہ داری 21 اگست کیا میں کہتا ہوں یکم اگست کو ان کو کیس لگانا چاہیے تھا کہ مینکفل کنسلٹیشن کے لیے آپ نے کہا تھا چیف الیکشن کمیشنر چیف جسس لہورای کورٹ سے اگر ہوئی نہیں ہوئی جو بھی ہے ڈیسائیڈ کر دیں میٹر کو لیکن اس کو پیننگ لکھنا احران کون ہے آٹھ فروی الیکشن سے پہلے آٹھ فروی الیکشن پر پہلے ہی سیریس نجد کے الزامات ہیں میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ الیکشن کمیشن کو ارلی ہیرنگ ڈالنی چاہیے تھے کہ ہم پر الزام آ رہا ہے تو یہ چیزیں جو ہے کلیر کلیر ہوں ملکہ انجر مکیل صاحب بھی پریشان ہوگے کہ ایسی معاملہ لٹکا ہوا ہے انجر مکیل صاحب آپ بھی تو جلد فیصلہ چاہتے ہیں نا الیکشن ٹائبنل کے والے سے مگر جلد چاہتے ہیں اور اسے والے سے آپ کے بھی پریشانی ہوگی کہ جلدی فیصلہ ہو یعنی فیصلہ ظاہر ہے جی اور جو بھی ایک کوٹ سے مطلق کارشارس کی ضرورت دی ہے کہ جلدی فیصلہ ہو جلدی فیصلہ ہو اور آپ نے تو اپنی طرف سے سارے فارم پینتالیس بھی جمعہ کرا دی ہیں ہم نے کرا دی ہیں ساری جمعہ کرا دی ہیں چلیں اس سوالے سے بھی بات کریں گے ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں ہم ریکے بعد برستر ورید اکبال پاکستان تاریک انصاف کے رانماں ہمارے ساتھ ویلکم بیک صحافی پرگرام میں بیرسے والید صاحب یہ الیکشن ٹریبنل کا معاملہ تو لٹک ہی گیا ہے اور آٹھ ججز لاہور ہائی کورٹ کے جو نامزد کیے جسٹس آلیا نیلم نے وہ بھی افعال نہیں ہو سکے تو یہ فارم پینتالیس کی اور سنتالیس کی جو سکروٹنی الیکشن ٹریبنل نے کرنی تھی اور الیکشن ٹریبنل ابھی تک فعال ہی نہیں ہے پی ٹی آئی کیا وجہ سمجھتی ہے کہ الیکشن ٹریبنل کے عمل میں رکاوٹ کے پیچھے کون ہیں کون ذمہ دار ہیں آپ کے خیال میں میں اس کا جواب ضرور دوں گا ایک دو جملے میں پچھلے جو دور تھا گفتگو کا اس کر دوں گا اور وہ یہ ہے کہ کم از کم جان صاحب آپ کو تو اس بات پہ خوشی ہونی چاہیے کہ آپ کے پروگرام میں ایک حوالے سے پی ٹی آئی کا اور پی ایمل ایم کا بلکل موقف ایک جیسا ہی ہے اور وہ یہی کہ یہ آرمی کا انٹرنل معاملہ ہے اور میں دیکھیں میں حکومت کا حصہ تو نہیں ہوں اب میں اندر بیٹھ کے تو ہر بات نہیں جانتا لیکن باہر بیٹھ کے جو میں سمجھ سکا ہوں اور دیکھ سکا ہوں مجھے محسوس ہوا ابھی پچھلے ہفتے میں پروگرام میں تھا اور انہوں نے خوشی واحی کی کھلپ سنائی اسی کیس کے بارے میں تو مجھے اس سے جو اندازہ ہوا میں نے اس شوہ پہ بھی کہا ہو آپ کے شوہ پہ دور آ رہا ہوں کہ مجھے تو نظر آ رہا ہے کہ خوشی صاحب دیفنس منیسٹر جو ملک کے ہیں وہ لائیل jáる میں ہیں سارے کیس اور اس کے خد و خال اور اس کی تفصیلات کے بارے میں گیسوڑ کر رہے ہیں لائیل منیسٹر لائیل میں ہیں لائیل ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے ریل ورلڈ کچھ اور ہے آئیڈیال ورلڈ کچھ اور ہے آئیڈیال نہیں آپ بتائیں نا آپ بیریسٹر نے قانوندان کے طور پر کیا آئینے پاکستان میں افواج پاکستان کے اندر کسی افسر کا کورٹ مارشل وفاقی حکومت یا وزارت دفاع کی اجازت منظوری کے بغیر ہو سکتا ہے میں نے اس کے اوپر اتنی زیادہ تفصیل سے سٹڈی نہیں کیا لیکن مجھے علم جتنا ہے اس کا وہ یہ یہ کہ انٹرنل دسپلن جو ہوتا ہے وہ آرمی انٹرنلی ہی کرتی ہے اور اس کی سب سے آخر میں اگر کوئی مافی بغیرہ کا سلسلہ ہوتا ہے تو وہ کیابنٹ کے پاس آتا ہے میں کسی ایک کیونکہ میں ڈیفینس کمیٹی کا چیئرمن بھی رہا ہوں میں نہیں وزارت دفاع کا آپ بھی سمجھتے ہیں جو آپ کے وزارت دفاع تھے پرویز خٹک ان میں اور خاجہ آسر میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں پرویز خٹک صاحب جو ہیں وہ زیادہ بولتے ہی نہیں تھے خاجہ صاحب بولتے بہت زیادہ ہیں لیکن مطلب اور ٹاک اور نو ایکشن پرویز خٹک صاحب کا میں میں کوئی آسنہ ہی کر سکتا اندر سے دونوں گزرہ کیا 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 کی میٹنگ پہ آئے تھے ڈیفینس کمیٹی کی ایک ہی میٹنگ پہ آئے تھے اور وہ تھی جس دن سرویس چیف کی ایکسٹینشن کا قانون سینٹ کے سامنے جو آیا ہوا تھا اور کمیٹی کو ریفئر ہوا تھا جس میں سارے چلیں ہم تو گورنمنٹ میں تھے لیکن پی ایم ایل این اور پی 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 اور یہ سارے دنگے بلے بند کے بیٹھے ہیں بارال ایکشن ٹریبنلز کا سوال تو آپ سے ترپاروں کو کہ آپ کی وضاعت سے پر لگا کہ اکیل انجم سے آپ بھی پرستہ نہیں ہے کانوندان اچھا بارال آپ دونوں جو ہے ایک طرح کا آپ کی انڈرسٹیننگ ہے کم از کم اس حوالے سے آپ ایک پیچ پہ کہ یہ سیاستدانوں کی بات نہیں ہے یہ فوج کا اندرونی معاملہ ہے تو پھر بھی آپ نے کمنٹ کیا اب یہ معاملہ ٹریبنلز کی طرف اگر آپ جائیں تو یہ جو تاخیر ہو رہی ہے اس کے ذمہ دار کون ہے آپ کے خیال میں ٹریبنلز کی کاروائی میں تاخیر کا جی والی جی آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں جی جی والی جیک پال صاحب جی 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 وہ آپ کا سوال ہی یہی تھا میں تو چاہ رہا تھا جواب دوں دیکھیں اس میں تاخیر ہو سکتا ہے کہ جنون بجا ہو گئی ہو جس طرح بینچ کے ایک رکن کے کوئی گھر میں پوتگی ہوئی ہے تو وہ نہیں آسکے لیکن دیکھیں ہمارا انٹریسٹ تو اس میں ہے کہ یہ یس جزبی طور پر کہ یہ فیصلہ کہ فعال جلدی ہو اور فیصلے جلدی ہو بدقسمتی سے پاکستان کے ٹریبنلز کی ہسٹری جو ہے دورانیے کے اعتبار سے وہ بہت زیادہ تسلی بخش نہیں ہے بلکہ کئی فیصلے جو ہیں وہ مدد پوری ہو جاتی ہے اسیمبلی کی اس کے بعد آتے ہیں فیصلے بارال ہمیں علاوہ اس کے کہ یہ جلدی فیصلے ہوں یہ بھی ضروری ہے کہ ایسے ٹریبنلز ایسے افراد پر مشتمل ہوں جو کہ آزاد ہوں یہی الیکشن کمیشن ہی کی ایک توسی نہ ہوں کیونکہ ہمارے آپ دیکھ لیں مطلب میرے کہنے کی ضرورت نہیں ہے دنیا بھر کے دیکھ رہی ہے اور ان کو محسوس ہو رہا ہے کہ جہاں تک پی ٹی آئی کا تعلق ہے الیکشن کمیشن اس کو بطور ایک حریف کے ٹریٹ کر رہی ہے وہ ایڈور سیریل ہے الیکشن کمیشن اور الیکشن کمیشن خود ہی چنے گی اگر ریٹائیٹ جیجز کو اور انہی کو لگا دے گی تو ان کا فائدہ کیا ہوگا ہم تو نہیں سمجھتے کہ وہ آزادی سے فیصلہ کریں گے وہ تو ان کے کنٹرول کے اندر ہوں گے اسی لیے یہ میں داد دیتا ہوں لہورہ آئی کورٹ کے ثابت چیف جسٹس کو بھی اور موجودہ چیف جسٹس صاحبہ کو بھی کہ انہوں نے جو سٹائنگ لیا یہ صحیح اس بات کا کی دلیل ہے کہ عدلیہ جو ہے وہ آزادی سے جو ہے آہ کھڑی ہے اور کھڑی ہونی چاہیے اور الیکشن ٹریبنلز بھی آزاد ہونے چاہیے بلکہ ان کو الیکشن کمیشن کی کلاس لینی ہے الیکشن کمیشن کی کلاس لینی ہے جن کو الیکشن کمیشن کی کلاس لینی ہے جن کو الیکشن کورٹ میں آہ التوا کی درخواہ ڈالی گئی تھی کہ ابھی وکیل صاحب جو ہیں وہ مصروف ہیں تو یہ تو آپ کو جلدی ہونی چاہیے تو یہ التوا کی درخواہ سے کیوں ڈالی جا رہی ہیں الیکشن ٹرمینل کے معاملے پر سپرین کورٹ میں اس کی پیچھے کیا سیاست ہے آہ نہیں آہ میرے خیال میں وہ بھی میں نے آپ کو کہا نا کوئی جنون وجہ ہوگی تھی ایک تو بینچ کے میمبر نہیں تھے آج اور دوسری دی لسٹ ہوا میں نے کہا نا پانچ پانچ سال لیتے ہیں یہ تو چار چار سال لگتے ہیں جن کیسوں میں اگر دو ہفتے صحیح تقرریوں میں آزاد ٹرمینلز کی تقرریوں میں اگر ایک ہفتے دس دن کی تاخیر ہو جائے تو اس تاخیر کا کوئی اتنا زیادہ امپیٹ نہیں ہے جہاں سال ہا سال لگ جاتے ہیں فیصلہ ہی چھیک ہے بارنزی انجم مکیل صاحب الیکشن ٹرمینل میں تو آپ بھی پیش ہوتے رہے ہیں اسلام بات کے جسر تارک محمود جانگیری ابھی کام سے روک دیا گیا ہے کیونکہ وہ ایک فیصلہ محفوظ ہوا ہے ان سے مقدمات کی منتقلی جب سے پارلیمنٹ نے نیا قانون بنایا ہے آپ نے تو اپنے فارم پینتالیس سارے جمع کرا دیئے اور اس میں کتنے جو ہیں وہ آپ نے ریٹرننگ افسر سے لیئے اور کتنے آپ کے جینون ہیں جو پولنگ ایجنٹوں سے